وادی سوات کے مٹی بڑی زرخیز ہے جہاں ہر قسم کے پل پیدا ہوتے ہیں سوات تاصل بری کوٹ کے گاؤ کوٹا کی رہائشی ابو بکر نے پہلی بار سوات میں انار کے باغات لگانا شروع کر دی ہے جہاں ایک سو پچاس درختوں سے لدے باغ سے انار کی ایسی قسم کا پل مل رہا ہے جو وزن میں بڑا، ذائقے میں بھی مثال اور رنگت میں منفرد ہے اس میں خوبی یہ ہے اور اس میں کلر بھی زیادہ ہے، مٹا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور میں کیا بتاؤں گا جو لوگوں کا پتہ چل جائے گا سوات کی رسبری انار کو دیدازیب ڈبوں میں پیک کر کے ملک کی مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کا کلر اور اس کا ذائقہ جو بہت اچھا ہے اسی وجہ سے لوگ اسے زیادہ پسند کرتا ہے اور یہ ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے ہیں اور یہاں کا اللہ کا شکر ہے سوات میں یہ باغ لگا ہوا ہے انار کا دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور کھانے بھی بہت اچھا لگتا ہے مزیدار بھی ہے سوات میں انار کی پیداوار منافع وخش ہونے پر اب جگہ جگہ لوگوں نے انار کی پودے لگانا شروع کر دیے ہیں جو اگلے سال خوب پیداوار دے گی سوات میں انار کی اس باغ کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حکومت اس کی طرف توجہ دے تو یہاں پر بڑی تعداد میں انار کی باغات لگائی جا سکتے ہیں انور انجوم آج نیوز بارکوٹ سوات